الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى رسول الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین یلائیوم الدین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان القرآن یهدی للتی ہی اقوام صدق اللہ العلی والعظیم محترم ناظرین اکرام بزرگو نوجوان بھائیو رفت ماب ما اور بہنو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے اوپر اپنی تمام تر رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ سایف اگن ہے رمضان المبارک کی آمد کا ایک بڑا مقصد قرآن مجید کا نزول ہے یہ پورا مہینہ اس لیے ببرکت ہوا کہ اس میں قرآن مجید نازل ہوا ہے شہر رمضان اللہ انزل فیہ القرآن یہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا یہ قرآن مجید جب لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر آیا تو وہ رات ہزار مہینے کے عبادت سے بہتر ہو گئی انہا انزلنا ہوں فی لیلت القدر وما ادراکا ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الفشہر تنزل الملائکتو وروح فیہا با ادن رب من کل عمر سلام انہی حتی مطلع الفجر تو قرآن مجید کا مہینہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ قرآن مجید کی راتیں قرآن مجید کے دن اس لئے ببرکت ہوئے ہیں کہ قرآن مجید اس میں نازل ہوا ہے قرآن مجید کیا ہے اس کی عظمت کیا ہے اس کی برکت کیا ہے قرآن مجید کا پیغام کیا ہے قرآن مجید ہم سے کیا چاہتا ہے یہ وہ سارے پہلو ہیں جو رمضان المبارک میں ترجیح اول میں پرائلٹی نمبر ون پر ہمیں رکھنا چاہیے قرآن مجید کا پیغام یہ ہے کہ اے مسلمانوں اے امت مسلمہ کے لوگوں ایک تمہارے پاس اللہ رب العزت کی ایک ایسی عظیم الشان کتاب موجود ہے کہ اگر تم اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرو گے تو تمہاری زندگیاں پر نور ہو جائیں گی تمہارے زندگی کے مسائل حل ہوں گے تمہارا رب تم کو اپنے سے قریب کرے گا اور جنت میں عالی مقام تمہیں دے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت مشہور قول ہے فرماتے ہیں اللہ تعالی اس قرآن مجید کے ذریعے قوموں کو اوپر اٹھاتا ہے اور اللہ تعالی اس قرآن مجید کو چھوڑنے کے نجزے میں قوموں کو نیچے گراتا ہے تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر ہو قرآن مجید ہر رمضان کے موقع پر آ کر کے ہم سے خطاب کرتا ہے اور ہم کو پیغام دیتا ہے کہ اے امت مسلمہ کے لوگوں مجھے پڑھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بندے مومن کی شفاعت دو چیزیں کریں گی ایک روزہ وہ کہے گا برالہ یہ بھوک اور پیاس اور شہوانی خواہشات میرے لیے اس نے برداشت کیا میری شفاعت قبول کر لے اور دوسرا ہوگا قرآن وہ کہے گا میرے مالک یہ مجھے پڑھتا تھا رات میں اٹھ کے پڑھتا تھا میری چیزوں پر عمل کرتا تھا اس کو پھیلاتا تھا میرے مالک میری شفاعت قبول کر لے تو اللہ رب العزت روزہ اور قرآن کی شفاعت قبول کریں گے تو قرآن مجید کا پیغام جو ہمارے لیے ہے پہلا پیغام قرآن مجید کا ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں ایک ایک حرف پر نیکی ہے علف لام میم علف ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے میم ایک حرف ہے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان تینوں پر دس دس نیکیاں ہیں تو قرآن مجید کا پڑھنا کار سواب ہے کوئی شخص اگر قرآن مجید پڑھتا ہے اور اس کا ناظرہ صحیح نہیں ہے اٹک رکھ کے پڑھتا ہے مہنس کے ساتھ پڑھتا ہے شوق کے ساتھ پڑھتا ہے تو فرمایا فلاہو اجران اس کے لیے دو اجریں تو قرآن مجید کا پہلا پیغام یہ ہے ہمارے لیے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں دوسرا پیغام یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھیں ہم نے قرآن مجید کو آسان کر دیا ہے یاد دانی کے لیے ہے کوئی یاد دانی حاصل کرنے والا تو قرآن مجید کا دوسرا پیغام ہمارے لیے ہے کہ ہم اس کو سمجھیں اور تیسرا پیغام قرآن مجید کا ہمارے لیے ہے کہ ہم اس کے حکامات پر عمل کریں قرآن مجید عمل کرنے کے لیے نازل ہوا ہے قرآن مجید کا چوتھا پیغام ہمارے لیے ہے کہ ہم اس کی تعلیمات کو بندگان خدا تک پہنچائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیثہ فرماتے ہیں بلگو عنی ولو آیا میری جانب سے پہنچا دو چاہے ہو ایک آیت ہی کیوں نہ ہو تو قرآن مجید کا آخری پیغام ہمارے لیے یہ ہے کہ اے انسانوں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس پیغام پہنچ چکا ہے جو اس پر عمل کریں گے ان کو دل کا اتمنان ملے گا گھر جند نشان بنے گا معاشرے اور سماج میں اچھائیاں پیدا ہوں گی تمہارے مسائل حل ہوں گے اس زمین پر جند نشان نمونہ قائم ہوگا مرنے کے بعد اللہ رب عزت کی رحمت ہے اور مغفرت ہے تم کو ڈھاپ لیں گی اور جنت میں عالی مقام تمہیں حاصل ہوگا تو قرآن مجید کے جو پیغامات ہیں اس کا خیال ہمیں کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کو بدلنا چاہیے اور کتاب اور قرآن مجید کے روشنی میں اپنی زندگی کا لاحعمل متین کرنا چاہیے اور اس دعا کے ساتھ جینا چاہیے کہ میرے مالک قرآن کی روشنی میں میری زندگی گزرے تو خوش ہے اپنے حکامات پر عمل کے نتیجے میں ہمیں جنت عطا فرمائے اور اللہ رب عزت ہم تمام کو قرآن مجید پر عمل کرنے کے توفیق دے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين